اور یہ گائز ایک سیگل اڑتا جا رہا ہے اور یہ پفر فش کے بال کے پاس آیا اوہ تیری خیر پفر فش کو وہ دور سے گولڈ فش نظر آ رہی ہے اور اس کو اپنے فرنڈز سارے پچھلے فرنڈز یاد آ رہے ہیں اور اس کو وہ گولڈ فش بھی نظر آ رہی ہے اتنی دور سے گولڈ فش کم از کم بھی یہ بیس پچیس کلومیٹر ہوگا یہاں سے سمندر اور اس کو پتہ نہیں اتنی دور سے کیسے نظر آ رہی ہے تو ہیلو سلیئر آرمی ویلکم بیک ٹو کرافٹ سلیئر تو ابھی ہم کلنے جا رہے ہیں پفر فش کا لیول ون اس کی سپیشل ایبلیٹی ہے کہ یہ ایسے انفلیٹ ہو جاتی ہے پوری بال بن جاتی ہے اپنے ہم اس ایڈونچرس جنری کا سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے اس ایڈ سے تو ہمیں کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا نہیں 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 ادھر سے رستہ نہیں ہے اوکے تو اس ایڈ سے رستہ نہیں ہے یہاں سے جاتے ہیں اور پچھلے گیم پلے میں ہم نے گولڈ فش کو انسانوں کے چنگل سے باہر نکال کا سمندر تک پہنچا دیا اب وہ وہاں پہ بلکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہے اور اپنے فرینڈز کا انتظار کر رہی ہے جیسے اب اس پفر فش کو دور سے گولڈ فش نظر آ گئی ہے تو اب ہم ادھر ہی اترتے ہیں یہی ایک رستہ مجھے نظر آ رہا ہے اوکے تو اس سیڈ سے بھی سیم رستہ ہی تھا کیونکہ اس نے بھی اسی میٹریس کے اوپر آنا تھا تو یہاں سے ہم سٹیرز اترتے ہیں نیچے ارام ارام سے باول نہ ٹوٹ جائے تمہارا اوہ ہیلو رکجہ بھائی گئی اوہ اوہ یہ کیسے ہوا اچھا وہاں پہ ہمیں پاز نظر آ رہے ہیں یہاں سے ان کا کوئی اینیمل ہے جو یہاں پہ پھر رہا ہوگا تو اس سے بچتے ہیں پہلے پہلے ہی باہر نکل جاتے ہیں پاز اندر کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ وہ باہر سے ابھی اندر آیا ہے تو ہمیں باہر جانا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ ہمیں دیکھ لے اور ہماری تکہ بوٹی بنا دے اوکے تو ہم نے چیکپونٹ لے لیا ہے چلو بھائی دروازہ کھولو آٹومیٹک ڈور لگ رہا ہے یہ مجھے نہیں کھولا بھائی اوہ سائٹ سے اس کے جو ایک ہینڈل دے رکھا ہے دور لگا بھائی پفر تو فائنلی گائز ہم اس فارم ہاؤس سے باہر آ چکے ہیں اور یہ ایک کار کھڑی ہے اس کی بہت ہی کھٹارہ سی شوک ہے اس کا شوک ہوگا یہ ایسی گاڑیاں رکھنے کا تو گائز یہاں سے ہماری ایکزٹ شروع ہوتی ہے اور وہ سامنے گیٹ گیٹ تو بند ہے بھائی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اوہ کتنے اچھی واٹر فال ہے چھوٹی سی ہے لیکن بہت زبردست ہے یہ انفلیٹ ہو کے اوپر تینل لگ جاتی ہے اور ڈیفلیٹ ہو کے نیچے بھی جا سکتی ہے پفر فش کے بہت زبردست اوپلیٹ ہے بھاگ یہ پوری مجھے فٹبال کیوں لگتی ہے بھائی اس کو اپنے فرینڈز اتنے یاد آ رہے ہیں کہ یہ کہتی ہے میں کسی بھی طرح ان کے پاس پہنچ جاؤں اور سمندر تک جانے کا رستہ یہی ہے تو لیٹس گو چلو بھئی بال بنجا دوبارہ سے ایک اور چیک پوائنٹ مل چکا ہے اور یہ یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے ریزر وائر کیوں بنا رکھے ہیں تو گائز اب ہم یہاں سے جاتے ہیں اوکے تو یہ نیکس پڑل کی طرف اور یہ پہنچ گئے چلو بھئی ادھے سے دھیان سے بلکل اس طرف جانا ہے اس طرف ہم نے جانا کی دیر ہے پہلے اینگل بنا لے نا یہ نا کہ کسی اور سیڈ پہ جانا اور یہ ہمیں کہیں اور لے جائے ادھے جانا وہ نیچے اور یہ فائنلی ہم ابھی نیچے پہنچ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں آگے کس طرف جانا ہے اوہ گائز اس میں دیکھو یہ ہلکے ہلکے اس کے کانٹے بھی ہیں بلکل اس کے سپائکس دیکھو آپ اور جب ہم اس کو انفلیٹ کرتے ہیں تو یہ بڑھ جاتے ہیں تاکہ کوئی اس کو ٹچ کرے تو اس کو زور سے یہ کانٹا چھوے تو ابھی ہم جا رہے ہیں سمندر کی اور اور وہ ہم نے ایک ہمیں چیک پوائنٹ مل چکا ہے جس سے سیڈ سے پانی نیچے جا رہا ہے اور گائز ایک اور چیک پوائنٹ ہمیں مل چکا ہے تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں نیچے کی طرف اور یہ اوکے تو یہاں سے یہ والا ریزروائر قریب ہے ادھر 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 گیا مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا بچہ تو جائے گی کہ نہیں ہو گئی اوہ بچہ تو گئی بھائی بلکل اینڈ پہ جا کے ہم لوگ بچے ہیں بلکل تو اب ہم یہاں سے پہلے انگل اپنا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یہ ہے نہ ہو کہ کام زیادہ ہی خراب ہو جائے تو وہ والا وارٹر تھوڑا زیادہ دور ہے اور یہاں سے ہمیں کچھ اچھا یہ ادھر رائٹ سائیڈ پہ جانس ہے اس کی طرف جاتے ہیں وہ قریب ہے اور یہ پہنچ بھی جائیں گے اس سے یہ اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں یہ ایک چھوٹی ندیس ہی ہے جو ہر طرف سے بہ بہ کے یہاں پہ جمع ہوتی جا رہی ہے اور یہ آگے جا کے ضرور سمندر کے اندر ہی گرے گی اوہ کتنو اونچا جمع رہا ہے بھائی ہمارا فرسٹ لیول کمپلیٹ ہو گیا ہے تو گائز کیسے لگا آپ کو یہ گیم پلے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو پہ آپ کو جو ایک کام کرنا ہے آپ کو بس اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں